دنیا بھر میں سنا اور دیکھا جانے والا دینی مسائل کا سب سے بڑا پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور میں ہوں جس کا میزمان عمر فاروق راشد ناظرین یہ پروگرام روزانہ شب آٹھ بجے ملک کے معروف دالی افتا جامت الرشید کے توسط سے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بوک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے جس میں آپ کے روزانہ کی پوچھے گئے مسائل کا حل مفتیان کرام کا ایک مستند پینل بتاتا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتیان کرام ہم ان سے اپنے سوالات ان کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے جوابات حاصل کریں گے سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آپ جامت الرشید کے سینئر استاز اور مفتی ہیں اور فق المعاملات المالیہ کے انچارج ہیں اور اس کے علاوہ فق و افتا کی خدمت طویل عرصے سے انجام دے رہے ہیں اور ساتھی تشریف فرما ہے جناب مفتی عمران مجید صاحب آپ بھی جامت الرشید کے استاز ہیں اور معامل مفتی ہیں اور فق المعاملات المالیہ کے فاضل و متخصص ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے اندر خصوصی مہارت اور شہرت رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مسائل کا وہ حل بتائیں گے ہمارے پہلے سب سے پہلے چند سوالات مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہیں مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال محمد زفر صاحب کوئیٹا سے پوچھ رہے ہیں کہ صلاة التوبہ اور صلاة الحاجت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور ان نمازوں کی نیت کیسے کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں نمازیں ہیں صلاة التوبہ اور صلاة حاجت یہ مسنون نمازیں ہیں اور حدیثیں باقاعدہ ثابت ہیں امام ترمیزی نے الگ الگ ابواب میں ان دونوں نمازوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَنَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور دوسری جگہ ہے کہ ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ لِذُنُوبِهِمْ تو اسی آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اپنے رب کے سامنے اپنے شرمندگی اور ندامت کے اظہار کے لیے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کے عظم کے لیے وہ اللہ کا ذکر کریں اور پھر گناہ سے بچنے کا عظم کریں تو ذکر کی سب سے جو عالی صورت ہے وہ نماز ہیں اس لئے صلاة التوبہ یہ ایک مشروع نماز ہے اور جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کا احتمام کرنا چاہیے باقی صلاة التوبہ کے طریقہ کوئی خاص الگ سے نہیں ہے صلاة التوبہ ہی کی نیت سے دورہ کتے پڑھی جائے کم سے کم زیرہ زیرہ جتنی بھی پڑھی جائے یا مطلق نماز کی نیت ہو تو بھی کافی ہے اور اس کے بعد مطلب یہ کہ درود ہو درود شریف ہو اللہ کی تعریف ہو اور اس کے بعد اپنے گناہ پر ندامت کے اظہار ہو اور توبہ کی جو تین شرائط ہے کہ جو کیا ہوا گناہ ہے اس پر واقعی ندامت ہو اور عاملا اس گناہ کو آدمی چھوڑ لے اور آئندہ کے لیے بچنے کا قوی عظم کریں تو ان تین شرائط کے ساتھ توبہ جب کیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی ہوئی ہوگی تو یقیناً وہ توبہ قبول ہوگا اور آدمی گناہ سے پاک صاف ہوگا اسی طرح جب کوئی حاجت کسی کو درپیش ہو خواہ وہ ایسا کام ہو جو ڈھارک اللہ سے متعلق ہے جیسے کہ اولاد آتا کرنا یا رزق میں برکت یا کسی انسان سے وہ کام متعلق ہے تو دونوں صورتوں میں صلات الحاجہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ صلات الحاجہ ہی کی نیت سے یا مطلق نماز کی نیت سے کم سے کم دورہ کت پڑھی جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کیلئے دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی اگر پوری نہ ہو تو پھر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسی میں میری خیر ہوگی اور یہ میرے لئے بہتر ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہ فیصلہ نہیں فرمایا اور جو دعا آدمی کرتا ہے تو وہ تو ایسے بھی ذائع نہیں ہوتا تو آخرت کیلئے وہ زخیرہ ہوئی جاتا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا کا احتمام کرنا چاہیے نیت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے نیت کا میں نے جیسے عرص کے کوئی خاص ضروری نہیں ہے مطلق نماز کی نفل نماز کے اگر نیت ہو تو بھی صحیح ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب آپ حاجت کی نیت سے یا توبہ کی نیت سے نماز پڑھیں گے تو نیت میں یہ بات خود بخود آ جائے گی تو الگ سے کچھ الفاظ آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی بہتہ شکریہ مفتی صاحب اگلے سوال آپ سے فہیم حسین کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں ان کا پوچھنہ یہ ہے کہ ازان کے کچھ الفاظ درمیان یہ شروع یا آخر میں بھولے سے رہ جائیں تو نماز باجماعت صحیح ہو جائے گی یا دوبارہ ازان کو دہرا کر نماز پڑھی جائے گی بس ازان کے جتنے بھی کلمات ہیں سطر کلمات یہ سب ادا کرنا ازان کی جو سنت ہے اس کے ادائی کیلئے ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی رہ جائے تو مسنون ازان ادا نہیں ہوئی البتہ جو صبح کی ازان میں اسولات و خیرون من النوم ہے تو وہ مستحب ہے اگر وہ رہ بھی جائے تو ازان کی سنت ادا ہو جائے گی دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی اگر کوئی کلمہ رہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس ازان کا اعادہ کیا جائے اور اعادہ کے طریقہ یہ ہے کہ جیسے یاد آیا ہے تو جہاں سے رہ گیا تھا ادھر سے شروع کر کے آگے ازان آخر تک پہنچا ہے اسی طرح ازان کے فوراں بعد یاد آئے تو بھی یہ حکم ہے اور اگر بعد میں یاد آئے جماعت ابھی تک نہیں ہوئی وقت باقی ہے تو بھی یہ حکم ہے کہ ازان کا اعادہ ہو البتہ انہوں نے جو بات لکھی ہے کہ جماعت بھی اگر ہو گئی تو جماعت کے لئے ازان جو ہیں یہ سنت ہے اور جماعت کی سنتوں میں یہ شامل ہیں تو اگر ازان ناقص ہوئی ہے تو جماعت بھی مکمل سنت کے مطابق نہیں ہوئی تو اگر کوئی مشکل نہیں ہے اور جو لوگ حاضرین تھے وہی موجود ہے جو جماعت میں شریک تھے اور الگ سے کوئی ان کو دقیقت نہیں کرنا پڑتی تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کا بھی آدہ ہو ازان کے آدہ کے ساتھ لیکن اگر نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ نماز ہو چکی ہوگی جی بہت شکریہ اگلا سوال کشمیر سے حلال احمد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر جماعت کی نماز میں کوئی شخص اس وقت شریک ہوا جب امام صاحب رکوع میں ہوں تو اس وقت نماز میں شریک کیسے ہوگا کیا تکبیر کہنے کے بعد پہلے ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں بس تکبیر تحریمہ کہہ کر مطلب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر سیدھا رکوع میں چلا جائے ناب پر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا سوال گجرات سے سالے مقبول پوچھ رہے ہیں کہ حنفی مسلک کے مطابق سعیدہ صاحب کا طریقہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کیا سعیدہ صاحب کے بعد دوبارہ اتحیات درو شریف اور دعا پڑھنا ثابت ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ صاحب کے جو طریقے حدیث میں آئے ہیں وہ کئی سارے ہیں امام ترمیزی نے وہ سارے طریقے جمع کیے ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں تقریبا پانچ طریقے ہیں تو یہ سب طریقے جائز ہیں اگر کوئی اس طریقے سے کرے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے مذہب کے حوالے سے مطابق کرے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف راجہ مرجوح کی بات ہے کہ کس مذہب میں یہ راجہ ہے کسی میں دوسرا راجہ ہے تو یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ ہے نہیں کہ اس کے لئے الگ سے وہ کیا جائے واقعی انہوں نے جو حناف کے حوالے سے پوچھا ہے تو حنفی مسلک میں جو طریقہ ہے اس میں دو امتیازی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے سلام پیر دیا جائے اور اس کے بعد دو سجدے کیا جائے اور دوسری بات ہے کہ سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد سے شروع ہوں تو ان دونوں کا تذکرہ بداود کے ایک روایت ہے ایک ہزار اٹھائیس اس میں دونوں سلام کے بعد ہی دونوں سجدوں کا ذکر ہے جو پہلی بات ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد کا بھی ذکر ہے جو دوسری بات ہے تو یہ دونوں باتیں ایک روایت سے ثابت ہیں اور اس طرح متعدد روایت تو بہت ساری ہے جس میں ایک میں ایک جس کا تذکرہ ہے دوسری میں دوسری جس کا تذکرہ ہے تو بہت ساری روایت ہے لیکن یہ جو روایت ہے ایک ہزار اٹائیس ابو دعوت کی اس میں جو حناف کے جو امتیازی دو باتیں ہیں وہ دونوں موجود ہیں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سب طریقے درست سے اگر کوئی دوسرے طریقے سے کرے اگر حنفی ہوئے تب بھی اس کے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا جی بہت شکریہ اگلا سوال بیلجیم سے عبداللہ صاحب کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عرب لوگوں کی مسجدوں میں مغرب کی ازان کے بعد پہلے دو رکعت نفل پڑتے ہیں پھر جماعت کراتے ہیں کیا مجھے نفل پڑھنی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے بس جب سب لوگ نفل پڑھ رہے ہیں اور انتظار ہو ہی رہا ہے اور ان کے نفل نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ حناف کے نزدے کیا نفل کوئی مکروہ نہیں ہے مباہ ہے یعنی پڑھ بھی سکتا ہے آدمی اور چھوڑ بھی سکتا ہے تو جب وقت اور موقع مل رہا ہے تو پڑھنا چاہیے پڑھ جی بہت شکریہ اگلا سوال جنید اپتاباد سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں آستین کوہنیوں سے اوپر کرنا مکروہ ہے یا تھوڑی سی بھی فولڈ کی جائے تو مکروہ ہے بس نماز میں ہر وہ حیات جو تکبر کی حیات ہو یا ایسا طریقہ ہو جو عام طور پر لوگ نہیں اپناتے اس میں ایک چمبہ پن ہو تو وہ طریقہ نماز میں اختیار کرنا یہ مکروہ ہے تو اس میں آستین فولڈ کرنا اور چڑھانا یہ بھی شامل ہے پھر جتنا زیادہ چڑھائے جائے تو اتنی زیادہ کراہت ہیں اگر کوہنیوں سے اوپر ہے تو بہت زیادہ مکروہ ہے اگر کوہنیوں تک ہے تو اس سے کم درجے کا مکروہ ہے لیکن ہے مکروہ اور اگر آدھی کلائی تک ہے تو بھی مکروہ ہے البتہ آدھی سے اگر کم ہے تو اس کے میرا خیل یہ ہے کہ اس کے گنجائش ہوگی کیونکہ آستین ویسے بھی یہاں تک جاتی ہے اور بعض لوگ ویسے توڑا سا فولڈ کرنے کے ان کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ ان کے لباس کی طریقہ ہوتا ہے کہ توڑے سے فولڈ کر کے ہی رکھتے ہیں تو آدھی کلائی تک میرے خیل میں گنجائش ہے اس سے زیادہ جب ہوگی تو وہ پھر ایک ایسی حید بن جائے گی جو نماز کیلئے مکروہ ہے نہ مناسب ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا ہمارا اگلہ سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے مفتی صاحب اصغر خٹک آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں اور زکاة ادا کرتا ہوں میری بیوی کے پاس دو طولہ سونا ہے حق مہر کی صورت میں کیا اس پر زکاة ادا کرنی ہوگی یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت نے ہر ایک کی املاک کا اعتبار کیا ہے اور میاں بیوی کی جو املاک ہیں ان کا الگ الگ اعتبار ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے ان پر زکاة لازم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد کی ملکیت کی چیز پر زکاة دینا عورت کے ذمہ لازم ہو یا عورت کی ملکیت کی چیز پر مرد کے ذمہ زکاة دینا لازم ہو تو ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے البتہ شوہر اس کی مدد کر سکتا ہے اس کو یہ رقم دے سکتا ہے اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کی اجازت سے اپنی طرف سے زکاة ادا کر دے تو تب بھی عورت کی طرف سے زکاة ادا سمجھی جائے گی اور یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا کہ صرف دو طولہ سونا ہے تو چونکہ اگر صرف سونا ہے تو پھر یہ صاحب نصاب نہیں بنتی ان پر زکاة نہیں آئے گی لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی نقدی ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے تو دو طولہ سونے کی قیمہ چونکہ ساڑھے باون طولہ چاندی سے زیادہ بنتی ہے تو اس لیے یہ پھر صاحب نصاب بن جائیں گی اور ان پر زکاة دینا لازم ہوگا بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے کا اگلی سوال محمد عویز صاحب اسلام آباد سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر باپ صاحب نصاب ہو تو کیا بالغ اولاد بھی صاحب نصاب شمار ہوگی ایسی اولاد کے لیے زکاة وصول کرنے کا کیا حکم ہوگا باپ کے مالدار ہونے سے بالغ اولاد صاحب نصاب شمار نہیں ہوتی وہ اس پر زکاة ادا کرنا بھی لازم نہیں ہوتا جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے اور اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالک نصاب ہے یا نہیں البتہ جہاں تک زکاة کو وصول کرنے کا سوال ہے تو ایک بات تو واضح ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ والدین یا باپ جو دادا ہیں اوپر ہیں جو ان کے ان سے نہیں لے سکتی اور اسی طرح جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے زکاة وصول نہیں کر سکتے اور میاں بی بی اب اس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ جو زکاة ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے البتہ یہ کسی تیسرے شخص سے کسی اور شخص سے یہ زکاة وصول کر سکتے ہیں بشرتے کہ یہ مستحق کے زکاة ہوں تو اگر بالے ہیں اور مستحق کے زکاة ہیں تو اپنے والدین کے علاوہ کسی اور سے زکاة وصول کر سکتے جی اگلا سوال عابد گل بالاکور سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے حج کے لیے رقم جمع کروائی لیکن نام نہیں نکلا تو کیا اس رقم پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں جی اس رقم پر زکاة واجب ہوگی کیونکہ یہ رقم ان کو واپس ملے گی اور یہ ایک دین شمار ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اس شخص کا اور یہ دین قوی ہے اور دین قوی پر زکاة لازم ہوتی ہے اور البتہ ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب واپس مل جائے گی تو لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس وہ پوری رقم واپس ملنی ہے تو پھر تو اس پوری رقم کے اعتبار سے زکاة ہوگی اور اگر اس میں کوئی ایسی فی ہے جو وہ پروسیسنگ فیز کاٹتے ہیں تو پھر جو بکیہ رقم واپس ملے گی اس پر زکاة ہوگی تو اعتبار بکیہ رقم واپس ملنے کا ہے جتنی رقم واپس ملے گی اس پر زکاة لازم ہے البتہ ادائیگی اس وقت لازم ہے جب وہ واپس مل جائے اور گزشتہ جتنا بھی وقت گزرا ہوگا اس کی بھی زکاة لازم ہوگی جی بہت نوازش اگلی سوال انڈیا سے شاہب الدین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بینک کا سی ایس پی کسٹمر سرویس پوائنٹ لینا کیسا ہے یہ سی ایس پی یہ کسٹمر سرویس پوائنٹ یا کسٹمر سرویس پروائیڈر یہ یہاں پر جو بار بار یہ بات یہ ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں گی یہاں سے جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کا نام بھی ضرور لکھیں تو اس کا فائدہ آج مجھے خود محسوس ہوا کہ اگر یہ انڈیا نہ لکھتے تو پھر شاید میرے لیے اس کو دیکھنا مشکل ہو جائے تھا کیونکہ ہمارے یہاں پر ملک میں یہ چیز ابھی تک رائج نہیں ہے ہوتا اصل میں یہ کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فائنینشل انکلوشن کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ملک کا معاشی نظام ہے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر انوال ہو جائیں کہ لوگ اس کے اس کے بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں ایک تو معاشی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں پھر گورنمنٹ کے پاس بھی سارے ریکارڈز آ جاتے ہیں انڈیا کے اندر اس بی آئی جو سٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس نے یہ ایک فائنینشل انکلوشن کے لیے یہ ایک چیز شروع کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دہات جہاں پر پوری بینک برانچ کھولنا ایک تو اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے اور پھر وہاں پر عملہ مہیا کرنا تو وہاں پر اتنی زیادہ پوری برانچ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ یہ جو کسٹمر سرویس پروائیڈر ایک چھوٹی سی دکان ہوگی جس کی کچھ شرائط ہوں گی اور وہ شاید سما پر کمپیوٹر لے کے بیٹھے گا اور وہ چند ایسی سرویسز دے گا جو بینک عام طور پر دیتے ہیں اور اس کا اپنا کوئی اتنا اس میں سرمایہ نہیں ہوتا بس وہ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں یہ ایک واسطہ بنتا ہے لوگوں کے درمیان اور اس بی آئی جو سٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس کے درمیان تو اب جب اس کی وضاحت یہ ہے تو اس کا حکم بالکل آسان ہے کہ یہ اب چونکہ ہمارے سامنے اس کی پوری تفصیلات نہیں ہیں لیکن جو اس کو سرج کیا میں نے اس میں مجھے معلوم ہوا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سود سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ یہ سیونگ اکاؤنٹس بھی کھولنے کا ان کو اختیار ہوتا ہے تو چونکہ یہ سودی معاملات میں بھی اس میں انوال ہوں گے تو اور اس کی مزید تفصیلات میں اگر سودی جو معاملات ہیں ان میں انوال بھی ہوتے ہیں تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ صرف ایسی خدمات ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ان کے لیے یہ برانچ کھولنا جائز ہوگا جی بہت شکریہ بہت تفصیل سے جواب دینے کے لیے اگلے سوال محمد فہد نواز ڈی آئی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ میزان بینک میں مزاربہ کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے؟ یہ جو ڈیپوزٹ سائیڈ ہوتی ہے بینک کی اس میں لوگ آتے ہیں رقم جمع کرواتے ہیں اور پھر جو ہمارے کنونشنل بینکس ہوتے ہیں وہ تو سود یہ جو کرس کی بنیاد پر رقم لیتے ہیں اور پھر اس پر اضافی رقم سود کی شکل میں دیتے ہیں تو وہ بالکل ناجائز ہوتا ہے تو اس کا جو شریع متبادل جو غیر سودی بینکوں میں بنایا جاتا ہے تو مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک مزاربہ کا موڈل استعمال ہوتا ہے کہ جو شخص آتا ہے وہ مزاربت کے طور پر بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتا ہے اور اس میں چونکہ نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے تو اس لیے وہ رسک اپنے ذمہ لیتا ہے اور پھر اس پر جو پروفٹ اس کو ملتا ہے وہ بھی شریعت کی نظر میں جائز ہوتا ہے اس لیے میزان بینک جب تک جو شریع احصول ہیں ان کے مطابق چلتا رہے گا تو اس میں یہ اکاؤنٹ کھلوانا اور یہ اضافہ لینا جائز ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال سعودیہ سے شرافت علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سود کے پیسے بلا نیت سواب کسی مسلمان یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں جی اصل میں اس رقم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بلا نیت سواب کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا ہوتا ہے تو اب وہ مستحق کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر طالب علم بھی ہو سکتا ہے اس لیے کسی مدرسے میں اگر دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جہاں پر فقراء اور مساکین طلباء کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے یا کسی عام باہر کسی شخص کو بھی دیے جا سکتے ہیں تو کسی مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا ہمارے اگلے چند سوالات مفتی محمد حسین صاحب سے ہیں حافظ حبیب صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا عیدگاہ کو وقف مسجد بنانا صحیح ہے جی جو جگہ جس مقصد کے لئے وقف ہو تو اسی مقصد میں ہی اس کا استعمال کرنا اور ہونا ضروری ہے اس کی جہد تبدیل کرنا کسی دوسرے وقف میں اس کو لے جانا جائز نہیں ہوتا تو عیدگاہ کو عیدگاہ ہی رکنا ضروری ہے البتہ جو وقف ایسا ہے جس کا جو مقصد ہے وہ بلکل لیا معطل ہو جائے اور بلکل بیکار رہ جائے تو اس کا پھر الگ تفصیل یا الگ حکم ہے تو وہ اگر پوچھا جائے گا تو اس کی جواب پھر تفصیل سے اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اگلا سوال امی نجم الساقب سیالکور سے پوچھ رہی ہیں کہ احرام کی حالت میں اگر وضو میں مسا کرتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ جائے تو کیا دم لازم آئے گا نیز اس سے کس طرح بچا جائے بس بچنے کا تو یہی ہے کہ احتیاط کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے باقی حج کے اور احرام کے جو احکام ہیں اس میں یہ وصول ہے کہ قصداً آدمی جان بوجھ کر کچھ کرے تو بھی اس کے جو شریع سزا ہے لازم ہے اور اگر بھول سے ہو جائے اور قصد اس میں نہ ہو تو بھی وہی حکم ہے البت گناہ ہونے نہ ہونے کے حوالے سے فرق پڑے گا تو بالوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر تین سے کم بال ٹوٹ گئے ہیں تو اس میں تو کچھ صدقہ کرنا ایک مٹی گندم فقہانی مقدار لکھی ہے آج تو وہ مشکل ہے لیکن ایک دو حل لے بھی اگر صدقہ کر لے تو کافی ہوگا اگر تین بال سے زائد ہے تو پھر باقاعدہ جو استلاحی صدقہ ہے جو سوہ دو کلو گندم یا دو کلو گندم کی قیمت وہ پھر دینا کسی مسکین کو ضروری ہوگا یہ پھر صدقے کا حکم میں جائے گا اور اس سے زیادہ بھی تفصیلات ہیں لیکن سوال کے حوالے سے اتنی کافی ہے اگلے سوال فرحان علی کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں مکہ میں رہتا ہوں مجھے حج کرنا ہے تو کیسے شروع کروں گا بس یہ جب مکہ میں رہتے ہیں تو حرم ہی سے ان کو حرام باننا ہوگا حج کے لیے پھر ان کے مرضی ہے کسی جس تاریخ کو بچھا ہے حرام بان لے سات تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو اور حرام بان کر پھر منا جائے اور افعاد جائے اور جو حج کے احکام ہیں اور افعال ہیں وہ سب ادا کریں تو کوئی الگ سے طریقہ ان کے لیے نہیں ہے ان کا جو مقات ہے وہ بھی ان کا اپنا گھر ہوگا حرم میں کسی بھی جگہ سے حرام بان لے یہ اگلے سوال ناصر عزیز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند گرہن کی رات حاملہ خواتین کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما بس یہ بے بنیاد بات ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اگلے سوال وقال حسین کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ چاند گرہن میں عورت کو چاکو یہ چھوری نہیں پکڑنی چاہیے بس یہ بے ایسے ایک وہ اہمی خیالی بات ہے بے حقیقت بات ہے جی عبدالعافی بیگ کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبلہ رخ تھوکنا منع ہے ایک جگہ پڑا تھا کہ جو شخص قبلہ رخ تھوکے گا تو وہ شخص روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی کے درمیان وہ تھوک ہوگا کیا یہ صحیح ہے اور اگر بے دھیانی میں ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا بس بے دھیانی میں تو ظاہر ہے کہ ماف ہے لیکن دھیان میں اور شعور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مکروح گناہ ہے اور انہوں نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی جو تھوک ہے وہ اس کے اس کی پیشانی پر ہوگے تو یہ صحیح روایت ہے ابو دعود میں موجود ہے تو اس روایت کی روسیہ بہت سنگین مطلب یہ کہ چیز ہے فقہہ نے اس کو مکروح لکھا ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے اور عورپ میں بھی اس کو بیادبی سمجھا جاتا ہے تو بیت اللہ کی بیادبی کو ظاہر ہے کہ اس کے کیسی اجازت دی جا سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ صرف اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے مالی کفارہ کوئی نہیں ہے بس یہ کہ احتیاط کرنا ضروری ہے جی اگلا سوال محمد عویز صاحب اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بدھ کے دن نا خون کاٹنا منع ہے نہیں جی یہ بھی ایک بحقیقت بات ہے عوام میں جو غلط باتیں مشہور ہوتی ہیں اسی کے قبل سے ہیں جناب مفتی عمران مجید صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن میں اپنی والدہ کے نام کی قربانی کرتا ہوں کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے جب ان پر اپنی قربانی واجب نہیں ہے اور یہ پھر بھی قربانی کر رہے ہیں تو یہ ایک نفل قربانی ہے اور نفل قربانی کا ثواب زندہ یا فوج شدہ جو بھی لوگ ہوں ان کو پہنچایا جا سکتا ہے صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہنڈے قربانی میں ثواب فرمائے ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے اور امت میں اس وقت جو لوگ تھے وہ کچھ لوگ دنیا سے جا بھی چکے تھے اور بہت سارے موجود بھی تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوج شدہ لوگوں کے لیے یا زندہ لوگوں کو اس قربانی کا نفل قربانی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے البتہ اگر واجب ہو تو خود اپنی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کے لیے کسی کو ثواب پہنچایا جائے جی بہت شکریہ مفتی صاحب اگلا سوال شبیر حمد مغل مقبوضہ کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے دیکھیں جو بکری ہے اس کی تو ایک سال ہونی چاہیے اور جو گائے یا بھینس ہیں تو وہ کم از کم دو سال کے ہونے چاہیے اور جو اونٹ ہے وہ کم از کم پانچ سال کا ہونے چاہیے اور اس میں یہ بات ذہن میرے کہ یہ کمری سال جو ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اس میں شمسی سال کے جو احکام شریعت کے حکام شمسی سال کے دورانیے پر مبنی نہیں ہوتے وہ کمری سال کے دورانیے پر مبنی ہوتے ہیں البتہ جو دمبہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی تھی کہ وہ دمبہ اگر چھ ماہ کا ہے لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ سال کے دمبوں کے ساتھ گھومتا ہے تو پتہ نہیں چلتا تو ان جیسا لگتا ہے تو اس کی بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ چونکہ حدیث میں اجازت صرف دمبے کے لیے خاص تھی تو یہ صرف دمبے کے لیے یہ اجازت ہے باقی جانوروں کی عمر وہ ہے جو میں نے ارز کر دی تو یہ جو حساب ہوگا یہ چاند کے چاند کے سال کے اعتبار سے ہوگا جی اگرہ سوال سعودی عرب سے موٹی و رمان سا پوچھ رہے ہیں کیا قربانی کے بڑے جانور میں تین حصے کیا جا سکتے ہیں جی یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس کا ایک آسان سا اور ایک چھوٹا سا اصول ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جانور جو ہے قربانی کا اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سات حصے ہو سکتے ہیں تو یہ ایٹ موسٹ یا میکسیمم کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں سات حصے ہو سکتے ہیں کم سے کم اگر کوئی ایک شخص اکیلا اپنی طرف سے کرنا چاہے تو وہ بھی درست ہے دو تین چار پانچ یہ حصے بھی ہو سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک حصہ اس کے ساتھویں حصے سے کم نہ ہو مثال اس کی یہ ہے کہ اگر ایک جانور سات ہزار کا آیا مثال کے طور بڑا جانور سات ہزار کا آیا تو اب کسی کا حصہ ہزار روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسا کریں گے کہ دو حصے پانچ پانچ سو کے رکھے ایک حصہ چھ ہزار کا رکھیں گے تو پھر وہ ایک دو لوگوں کا حصہ ہزار سے کم ہو رہا ہے اس طرح پھر قربانی نہیں ہو تو یہ صرف مدد نظر رہے کہ کسی کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہ ہو باقی اس کے علاوہ کوئی بھی پرسنٹیج وہ رکھ کر دو تین چار پانچ جتنے بھی حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جی اگلی سوال محمد فعظ نواز کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنٹ کے ذریعے مچھلی کے شکار کرنا جائز ہے جی اس طرح شکار کیا جا سکتا ہے اور یہ مچھلی حلال ہوگی اور اس کا کھانا اس کا بیچنا سب درست ہے یہ اگلی سوال محمد یوسف صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدہ یہ رکوع میں ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے نماز ہو جائے گی دیکھیں اس میں ترمزی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور اس نے اپنے رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا تو اس نے اپنا رکوع مکمل کیا اور یہ کم سے کم مقدار ہے اس حدیث کی اور یہی روایت پھر آگے سجدے کے بارے میں بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ کہ سجدے میں جب وہ تین مرتبہ سبحان ربی العالی کہتا ہے تو اس کا رکوع مکمل ہوتا ہے اور یہ کم سے کم مقدار ہے اس بنیاد پر فقائے کرام فرماتے ہیں کہ تین تسبیحات جو ہیں یہ مسنون ہیں اور ایسی مسنون ہیں کہ اس سے کمی کرنا یہ مقروح ہے البتہ نماز ادا ہو جائے گی اس لئے اس کا عادت بنا لینا تو یہ تو گناہ ہے البتہ اگر کبھی کبار ہو جائے تو یہ بہرحال تو کسی صورت میں نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن یہ خلاف سنت کام ہوگا جی بہت شکریہ اگلہ سوال محمد ابراہیم صاحب کا ہے کہ سنتوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا کیسا ہے دیکھیں یہ جو سنتوں کے بعد ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے اور پھر اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا صلف صالحین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے تو اس لئے اس پر اسرار کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا یا کوئی نہ کرے تو اس کو تانو تشنی کرنا یہ سب بیدت ہے اور یہ ناجائز ہے البتہ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر یہ اب اس پر لوگ پھر پوچھتے ابھی کبھی کبار کر لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیز جو محاشرے میں بیدت کے طور پر رائج ہو رہی ہو اس کو کبھی کبار بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو بیدت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تخویت ملتی ہے کہ چلیں وہ بھی یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں اس لیے اس کو بلکل چھوڑ دینا چاہیے اور یہ خلاف سنت عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں جی بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے سوالات اور ان کے جوابات اپنی تمام دلچسپیوں کے ساتھ مکمل ہوئے آج کا پرورام کسی وجہ سے مختصر ہو پایا جن احباب کے سوالات باقی ہیں انشاءاللہ ان کا جواب کل کے پرورام میں آ جائے گا اور سوالات کے حوالے سے یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جب ہم سوال لکھیں تو اردو زبان میں لکھیں اس میں رومن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو سوال ہے وہ واضح طور پر سمجھے جا سکے اور اس کا صحیح جواب دیے جا سکے اور اس کے ساتھ اپنا نام اور اپنا علاقہ واضح طور پر لکھیں اور ایک دفعہ ایک ہی سوال پوچھنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ کہ جو آپ بات پوچھیں گے اس میں کوئی ایسی اختلافی بات کوئی فرقہ واریت کے بات کسی بھی تنازے پر مبنی بات وہ نہیں پوچھنی چاہیے ان اصولوں کے ساتھ آپ سوالات پوچھیں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو ضرور دیے جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ